بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیر و خوشی آتا فرمائے اور آپ کے ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے آمین تو جی آج یہاں پہ ہم سپیشل سینڈوچ بنا رہے ہیں تو چلیے اب اسے بنانا سٹارڈ کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک پین لیا ہے اور اس میں 3 ٹی سپون ہم نے آئل ڈال دیا ہے تو یہاں پہ ہمارا آئل گرم ہو چکے ہے تو اب ہم اس میں ایک ایک ڈالیں گے فرائی ہونے کے لئے جب یہ ہلکال کا فرائی ہونا شروع ہوگا تو ہم اس کے اوپر ایک بریڈ سلائس رکھ دیں گے اور ہم سلائس کو چمچ کی مدد سے پریس کریں گے تاکہ ایک سلائس کے ساتھ چپک جائے تو اس کی سیڈ چینج کریں گے اور اب ہم اس کے اوپر چیلی پاوڈر اور نمک چھڑک دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر کیچپ لگا دیں گے اور اب ہم ایک اور بریڈ سلائس لیں گے اور وہ اس کے اوپر پریس کر دیں گے اور اب اس کی سیڈ چینج کر دیں گے اور ان کی سیڈوں پہ ہلکا ہلکا سا گھی لگائیں گے آئی مین کے تھوڑا تھوڑا سا اگر آپ اسے کرسپی بنانا چاہتے ہیں تو آپ سائیڈوں پہ اس کے آئل لگا کے اسے فرائی کریں یوں جس طرح کے میں کر رہی ہوں اور اگر آپ کرسپی نہیں چاہتے تو آپ اس کے سائیڈوں پہ آئل نہ لگائیں اسے یوں ہی ایک دو منٹ کے لئے فرائی کریں اور نکال لیں اسے آپ دھیمی آنچ پہ فرائی کریں گے یہ بہت ہی کرسپی بہت ہی مزے کا بن جائے گا آپ بزار سے بھی بیسٹ سینڈویچ گھر میں خود ریڈی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں ریڈی کر رہی ہوں اسی طرح آئی ہوپ کہ آپ کو بھی یہ بہت ہی اپساند آئے گا تو جی یہ اب ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اسے ہم یوں درمیان سے کٹ لیں گے دو اس کے پارٹ بنا لیں گے یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے کا بنا ہے تو پلیز آپ بھی اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کتنا پیارا یہ بنا ہے تو اب ہم اسے چائے کے ساتھ پیش کریں گے چلیے چائے بنانا سٹارڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں ہاف کاف پانی ڈالیں گے اسے ہم نیم گرم ہونے دیں گے جب یہ نیم گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پتی ڈال دیں گے تو جی یہ اب نیم گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں پتی ڈال دیں گے یہاں پہ ہم ایک کاف چائے بنا رہے ہیں اس حساب سے ہم اس میں پتی اور چینی ڈالیں گے الیچی بھی ڈال دیں اب ہم اسے اچھی طرح سے بوائل کریں گے یہاں پہ کیوہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ہاف کاف دو ڈالیں گے تو جی ویورز اگر آپ نے میری ویڈیو کو ہوئی تک لائک نہیں کیا تو پلیز پلیز جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میری ویڈیو پہ نیو ہیں تو میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل ایکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے گا تو پلیز میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور مجھے کمنس میں ضرور بتائیے گا کہ میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہم یہ ریسپی آپ کے لئے بناتے ہیں تاکہ آپ کو بنانے میں کچھ نیو ملے تو جب آپ ہماری ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے تو بہت سے سٹیپ ایسے ہوتے ہیں جو میس ہو جاتے ہیں تو جب آپ اسے ٹرائی کرتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک نہیں بنتے تو اس لئے آئی ریکویسٹ یوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں یہاں پہ چاہے بھی ریڈی ہو چکی ہے تو اسے ہم ایک کپ میں نکال لیں گے اگر اس میں آپ کو پتی کم لاغ رہی ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں کم پتی والی ہی چائے پیتی ہوں تو جی ویورز آپ اسے ٹی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں جا آپ کے کوئی فرینڈ آئے ہیں تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا بنائیں تو آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی فائف منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے یہ ریسپی ریڈی کریں اور اپنوں کا دل جیتی ہے نیسٹ ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں خدا حافظ